آپ سب کو میرا جائے مسیح کی اور بڑے خوش ہی ہے کہ میں آج پھر آپ کے سامنے ایک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو سکتی ہوں جو آج کا شک شک ہے میرا وہ ہے کہ کس طریقے سے مسیح کے آنے سے پہلے جو ہمیں چن نے دکھائی دیں گے ہمیں ان کی کیسی تیاری کرنی ہے کیسے ہمیں مسیح کے ساتھ رکھے جو اپنے آپ کو مسیح کے نزدیک رکھنا ہے تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے اور میں آپ کا دھنیواد دیتی ہوں میرے میسیجز کو سننے کے لیے جو کہ پویترات میں کے دوارہ مجھے ملتے ہیں اور آپ سبوں کا دھنیواد اور آپ لوگ دوسرے لوگوں میں اس کو شیئر کر رہے ہیں اس کا بھی دھنیواد اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اس کا بھی میں دھنیواد کرتی ہوں اور نئے سبسکرائبرز اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اگلا والا میسیج جو ہے اس کا انفرمیشن آ جائے گا جسے پہلے ہم اپنے وچن میں جائیں ایک پراتنہ کریں گے پیارے خدا ہمش گزار کرتے ہیں ایک بار پھر سے تیرے پاس آتے تو انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے پاس آکے تیرے وچن سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اور مجھے پوتر آتما سے بھر دے لوگ مجھے نہ دیکھیں بلکہ تجھے اس وچن کے دوارہ دیکھنے والے بنیں اور اپنے آپ کو یہ آخری زمانے میں جو ہمارے سامنے چن آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے اپنی پوری طریقے سے تیاری میں لگ جائیں تاکہ تیرا آنا جلدی اور ہم سب کے سب تیرے ساتھ آسمانی بادشاہت میں جانے والے بنیں ہماری اس پراتنہ کو سنو قبول کر تیرے پیارے بیٹے یہشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین جیسے کی میں جانتی ہوں کہ یہشو مسیح جب آسمان پہ جا رہے تھے تو جانے سے پہلے جو ہے چیلو نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بتا یہ چند کیسے ہوں گے اگر متی اس کا چوبیس ماہ دہائی میں اگر دیکھیں تو تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے جب میں جیتون پہاڑ پہ بیٹھا تھا تو چیلو نے ایک آند میں آ کے اس سے پوچھا کہ ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی تیرے آنے کا اور جگت کے آند کا کیا چند ہوگا اگر دیکھا جائیں بڑی اس سے کہ ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں اور ہمارے سامنے بہت سی وفدائیں آ رہی ہیں جن کا کی ہمیں جو ہے سامنا کرنا ہے اگر مسیح ہمارے ساتھ ہے تو ہم ہر ایک جو ہمارے سامنے پریشانی آئے گی ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ مسیح نے جو انہیں چیتایا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہم دیتے ہیں کہ he's warning his disciples and telling them to be very careful about what how they're going to live in the last days he tells them the first thing is is be very clear سابدھان رہو چونکہ رہا ہونے کہ ہمیں سابدھان ہو کے رہنا ہے کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مسیح وہاں پہ ہے مسیح ادھر ہے اور جب یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ میرے نام سے کہیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں موزے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ مسیح کے نام میں موزے کر رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کو بھرما رہے ہیں تھوڑے دیل کے لیے وہ موزہ ہو جاتا ہے لیکن آدمی پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو جاتا ہے تو ہم یہاں دیکھتے ہیں بہت سے ایسے ہوں گے جو میرے نام سے آ کر کہیں گے میں مسیح ہوں آج کل جو ہے یہی ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی مسیح ہوں مجھے ہی مانو میں ہی آسمان سے آیا ہوں اور مگر مسیح ایسا نہیں ہے مسیح تو سب کے ساتھ بادلوں پر آئے گا اور ہمیں ہم اسے دیکھنے پائیں گے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ لوگ تمہیں بھرمائیں گے کیا ہم ان کے بھرمات میں آ جائیں گے شاید ہمیں نہیں آنا چاہیے لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا ہوا جب شیطان کے پاس مہا پہ گئی سام کے پاس اور اس نے کہا کیا تمہیں پرمیشر نے اس باگ کے فلوں کو کھانے کے لئے منع کیا ہے تو اس نے کہا نہیں سارے فلوں کو نہیں بولا ایک ہی پیڑ کے لئے بولا ہے کہ اس کے فل تو نہیں کھانا تو یہاں پہ جب دیکھتے ہیں کہ شیطان نے اسے بھرمایا کہ دیکھو تمہیں شیطان تمہیں پرمیشر نے بولا نہیں کھانا میں تو کھا رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے اور وہ دیکھتی ہے وہ بھرما جاتا ہے بھرما دیتا ہے اسے اور ہوا اس کے بھرمانے میں آ کے اس فل کو کھا کے خدا کے آگیا کا اُلنگن کر دیتی ہے تو یہاں پہ مسیح کہہ رہا ہے کسی کے بھرمانے میں نہیں آنا اگر ہم کسی کے بھرمانے میں آ جائیں گے تو مسیح سے اپنے آپ کو دور پائیں گے اور کہہ رہا ہے پھر آگے کہتا ہے وہ تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی چرچہ سنو گے آس پاس ہم دیکھیں سب سے نیا جو ابھی چل رہا ہے انڈیا پاکستان کی چلتی رہتی ہے لیکن گازہ پہ جو ہے اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے اور کئی دنوں تک وہ اٹیک رہا ہے ہم دیکھتے کہ کتنا نقصان ہوا ہے گازہ میں اور گازہ نے بھی ان کے اوپر اٹیک کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائیوں سے کیا فائدہ یہ لڑائیاں آ رہی ہیں ہمارے سامنے پہلے ہراک اور امریکہ کی لڑائی تھی پھر ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا کی لڑائی آس پاس دیکھیں لوگ ہم لڑائیوں کے بارے میں سن رہے ہیں کہہ رہا تم چرچہ سنو گے تو کہہ رہا گھبرانا نہیں یہ ہمیں دیکھ کے ہمیں چیتاونی ہے کہ ہمیں یہ رہنا ہے یہ ہونا ہے اور ہمیں تیار رہنا ہے جب ایسا سنکٹ ہم سنتے ہیں پرمیشنر کہہ رہا یشو اپنے چلو کو کہہ رہا گھبرانا نہیں ان کا ہونا اوشیہ ہے جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی آنت نہیں آئے گا تو کہہ رہا ہے اس سمیہ تک آنت نہیں ہوگا ہم دیکھتے ہیں راججے راججے پہ چڑھائی کرے گا اسرائیل جو ہے مسلم گنٹری سب کے اوپر اٹیک کرنے میں لگا ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا ازرائل ہے لیکن سب کا سامنا کر رہا ہے پرمیشنر جن کے ساتھ رہتا ہے پرمیشنر ان کے سو ہے ہر طریقے سے ان کی مدد کرتا ہے ہم یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ بھوکم اور اکال آئیں گے ماتھی چوبیس کی ساتھویں کا آخری حصہ بھوکم اور اکال ہم دیکھ رہا ہے کہ ابھی ہمارے سامنے سائیکلون آیا تاؤتے اور کتنا نقصان ہو گیا کھرلا اور ٹیملانو کرناٹکا مہاراشتہ گجرات راجستان یہ سارے کے سارے جو راجے تھے سارے تاؤتے کے اس میں آگئے چپٹ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا یاس ایک اور سائیکلون آرہا ہے چکرواتی توفان اور یہ بے آف بنگول میں آرہا ہے بنگال کی کھاڑی میں یہ آرہا اور یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کافی نقصان والا ہونے والا ہے پانچ چھے راجوں کا یہ ایسا ابھی مشکل سے دس دن نے ہوئے دوسرا چکروات آرہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پرمیشر کہہ رہے ہیں ییشو اپنے چلوں کو کہہ رہا اکال آئے گا بھوکم پائیں گے ان سے آپ سابدھان رہنا اور بلڈنگیں تہس نیس ہو جائیں گی زمین پھٹ جائے گی اور لوگ جو ہیں کافی لوگ تعداد میں مارے جائیں گے لیکن پرمیشر اپنے لوگوں کو بچا کے رکھے گا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ باتیں سب پیڑاؤں کا آرمب ہے یہ جب چیزیں ہو رہی ہیں چکرواتی تفان بھوکم بھرماری ہو رہی ہے کوویڈ آرہا ہے اس میں کئی لوگ مارے جا رہے ہیں کبھی پیلا کوویڈ پیلا فنگس آ جاتا ہے کبھی کالا فنگس آرہا ہے کبھی سفید فنگس آرہا ہے یہ سب باتوں کا ہونا ضروری ہے پرمیشر کہہ رہا ہے اپنے چیلوں سے یہ سب باتیں آرہمب کا انت ہیں جیسے انت شروع ہوگا تو یہ چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گے اور جلدی جلدی یہ چیزیں ہوتی چلیں جائیں گی کیونکہ یہ انت کا سمیں ہے یہاں پہ دیکھیں نوی آئیت میں لکھا ہوا ہے تب ویکلیش کے دن ہوں گے جو تمہیں پکڑوائیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے اور میرے نام کے قارن جاتیوں کے لوگ تم سے بیعر رکھیں گے ہم دیکھتے ہیں ہم مسیحی لوگ ہیں ہم لوگوں کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں ہندو تو بلکل نہیں کر سکتے انہ جاتی کے لوگ بلکل نہیں کرتے کہتے ہیں مسیح لوگ ہیں یہ سب سے الگ ہیں ان کا رینسین الگ ہے ان کا کھان بھی الگ ہے ان کا بہوار الگ ہے ان کا پاتچیت کا ڈھنگ سب الگ الگ ہے کیونکہ ہم پرمیشر کے بچائے لوگ ہیں پرمیشر کی چنی وی ہم قوم ہیں اس لئے ہم سب سے الگ ہیں اور سب سے الگ ہونا ہمارے لئے ضروری بھی ہے ہم جگت میں تو رہے لیکن ہم جگت کے جیسے ہو کر نہ رہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں تب بہت سے ٹھوکر کھائیں گے یا ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے میں آپ کے سامنے پہلا تھسلونیوں پانچوے آیت کی پانچوے ادھیائے کی تیسری آیت میں جانا مانگتی ہوں جب لوگ کہتے ہوں گے کشل ہے اور کچھ بھی نہیں جب ہم سوچتے سب اچھا ہو رہا ہے کوئی سی چیز کی ڈر کی بات نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے تو ان پر ایک ایک وناخش آ جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں جس پرکار گربتی پر پیڑا اور وہ کسی ریتی سے نہ بچیں گے یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے بہت سب کچھ چھیک چل رہا ہے اچانک سے کیا ہو گیا کووڈ آ گیا ہم سوچ رہے ہیں کہ پہلی لہر ختم ہو گئی اور چلو اب چھیک اب ختم ہو جائے گا لیکن پتہ لگا کہ دوسری لہر بھی ہے تیسری لہر بھی ہے اس کے ساتھ بلیک فنگس بھی ہے وائٹ فنگس بھی ہے یلو فنگس بھی آ رہا ہے ہر ایک راج میں فرہ فرک طریقے کا فنگس آ رہا ہے اس سے پہلے لوگ کیا تھے بڑا آرام سے ٹھہ رہے تھے کہہ رہے کوئی کوئی سب کچھ چھیک چل رہا لیکن جہاں پہ کووڈ آیا اس سے کیا ہو گیا بھائی بھی بتاتی ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا پاؤ گے ہم اس کے قوش تکلے going آپ گھر میں رہو گے کیا اید میں رہو گے ہم آئسولیشن میں ہم رہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم دوسرے سے دور رہنا ہے ہم بزار میں بھی جا رہے ہیں ہمیں پاس میں نہیں جانا ہے ان دوسرے کے ہمیں دور رہنا ہے اور جب ہم گھر میں رہ رہے ہیں تو ابھی ہمیں پاس میں نہیں بٹھنا جب ہم باہر سے آ رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کو سینٹائز کرنا ہمیں اپنے کپڑے چینج کرنے جب ہم باہر سے آتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں بتا ہم اپنے آپ کو یہ ساری چیزوں کے ساتھ بھی ہم کووڈ کے مگرست ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا وشواس مسیح میں اور وہ جو ہمارے لوگ مسیح میں جنہوں نے وشواس کیا ہے وہ کووڈ سے چنگے ہو کے باہر آگئے ہیں پرمیشر کی جیا ہو پرمیشر کی مہمہ ہو کہ وہ ان لوگوں کو باہر لے کر آیا کیونکہ ان کے وشواس کے دوارہ وہ باہر آئے ہیں میرے کو جب جنوری میں کووڈ ہو گیا تھا تو میرے ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو ہسپٹل میں جانا ہے میں چار پانچ دن گھر میں ہی کارنٹین میں نہیں لیکن سی ایم او کا آرڈر آیا کہ مجھے ہسپٹل جانا میں ہسپٹل گئی وہاں سے میں جب چنگی ہو کر آتی ہوں تو میں اپنے ڈاکٹر کے پاس فیر جاتی ہوں اور میرا ڈاکٹر کہتا ہے میڈم آپ جو ہے میری دوائی سے ٹھیکنے ہوئے اس نے مجھے دوائی پر سٹائب کر دیں میری دوائی سے ٹھیکنے ہوئے آپ کے وشواس نے آپ کو چنگا کیا ہے آپ کا وشواس اتنا زیادہ ہے پرمیشور کے اوپر آپ کے اشور کے اوپر اس نے چنگا کیا ہے میری دوائیوں نے آپ کو چنگا نہیں کیا میں یہ سوچ رہی تھی یہ ایک انجاتی کا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر گوڈ اور یہ میرے کو ایک گواہی دے رہے ہیں مجھے میرا ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں مشواس بڑھا رہے ہیں کہ مجھے پرمیشور نے چنگا کیا مجھے اس کی دوائی نے چنگا نہیں کیا بہنوں اور بھائیوں یہ گواہی جو ہے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں ہماری گواہیوں سے لوگ مسیح کے نظریک آئیں گے جب ہم اپنی گواہی دیتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب وہ ڈاکٹر کو میں نے کچھ پڑھنے کے لیے بھی دیا ہے اپنے کچھ پتریگائیں جس سے وہ پڑھے کہتا ہے میں سب چیز پڑھتا ہوں آپ مجھے دیجئے اور مجھے اچھا لگا کہ میں اس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کبھی گائیڈ دے دیا کبھی کچھ میکزین دے دیا اور اس کو اچھا لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سننا مانگتے ہیں کلام کو کیا ہم ان تک لے جا رہے ہیں کلام کو کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور اچانک سے وپتی آگئی اور ہم پریشان ہو گئے کیونکہ ہم وپتی کے لیے تیار نہیں ہیں ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور ہمیں جو ہے یہاں پہ آگے ہم جائیں گے دوسرا تیموتیس اس کا تیسرا دیائے میں یہاں پہ دیکھیں کیا لے کھا انتیم دنوں کے بارے میں پر سمرن رکھو کہ انتیم دنوں میں کٹھن سن میں آئیں گے یہ کوویڈ ہمارا سب سے مہاماری کا سمیں ہے سب لوگ پریشان ہیں پریشان اس لیے کہ ان کے مند میں ڈر سمایا ہوا ہے وہ ڈر سے اس ڈر سے باہر نہیں آ رہے وہ پرمیشہ کے نزدیک نہیں آ رہے پرمیشہ کی دوہائی نہیں دے رہے ڈاکٹر کہتے ہیں پرمیشہ کے پاس جاؤ پرمیشہ سے بنتی کرو پریئر کرو پرمیشہ ہی آپ کو بچائے گا ایک آخری ذریعہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس آخری کیوں ہیں پریئر ہمارا تو یہ پہلا ذریعہ ہونا چاہیے پریئر پراتھنا جو سب سے پہلی چیز ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے جب ہم سبھی اٹھتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں بھی اگر دیکھا جا تو ہمیں سونے سے پہلے بھی ہمیں مسیح کے پاس گھٹنوں پر جا کے اس کے سامنے اپنے آپ کو پورے دن کے لیے اس کو دھنے واد دینا کی ضرورت ہے اس نے سرکشت رکھا تو یہ یہاں پہ بتا رہا ہے انتیب نیروں میں کٹھن سمیں آئیں گے ہمیں نہیں پتا اس سے اور زیادہ کٹھن کیا ہو سکتا ہے ابھی ہمارے لئے ہی سوچ رہے ہیں کوبیٹ سب سے زیادہ کٹھن ہے لیکن اس سے بھی کٹھن سمیں آنے والا ہمارے پاس کچھ دن پہلے موڈی جی کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر آنے والا ہے اس کے بارے میں کافی دنوں سے سنتی آ رہی ہوں نیو ورلڈ آرڈر کہ ایک ہی گورنمنٹ ایک ہی راج ہے ایک ہی ریلیجن ایک ہی کرنسی سب کچھ ایک ہی ہوگا تو یہ جب وہ موڈی جی جب یہ پارلیمنٹ بتا رہتے ہیں اور یہ اس کی ویڈیو وارے لوگ گئی یہ بھی ایک طرح ہے ہمارے لئے جو ہے سوچنے والی چوکنے والی بات رہی ہے یہ ہمیں چنتہ کی بات ہے کہ ہم اپنے بیمان میں وشواس میں کتنا مجبوطی سے آگے بڑھ سکتے ہیں جب کئی اور چیزیں ہونی باقی ہیں مسیح کے آنے سے پہلے یہاں پہ اگر ہے کہ منوشیس سوارتھی کیا آپ سوچ رہے منوشیس آرتھی ہے بہت زیادہ میں کچھ دن سے ایک ویڈیو دیکھ رہی ہوں کہ لوگ یہ ہیں چھوٹے چھوٹے منکی کے بچے پر لیتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں یوٹیوب میں میں نے اس کے کافی ویڈیوز دیکھے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگتا کہ جس طریقے سے وہ بچوں کو نیپکن بھی پناتے ہیں ڈائپر پہچاب پہنا رہے ہیں ان کو دودھ باٹل سے پلا رہے ہیں انہیں چیل چیل کے فروٹ کھلا رہے ہیں انہیں پکا کے انڈا بھی دے رہے ہیں انہیں کئی چیزیں کھلا رہے ہیں پکا پکا کے اور بڑے پیار سے ان کو رکھ رہے ہیں لیکن ایک اور ویڈیو نے جو میں نے اس کے بعد دو چار ویڈیوز اور دیکھیں میرا مند بہت خراب ہو گیا کیونکہ جب وہ بچے منکی بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر چھوڑ کے آ جاتے ہیں جو ڈائپر وہ بچے منکی شروع سے پہنتا آ رہا ان کے گھر میں ڈائپر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اس منکی کو باہر چھوڑ کے آ جاتے ہیں مندر کبھی مندر کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں کبھی کہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ اپنے آپ وہ اپنا گزارہ کریں مجھے بڑا دکھ لگا اس چیز کے کی کیا وہ بچہ جو بچپن سے ان لوگوں نے پالا ہے یا وہ اتنا برا ہو گیا کہ اس کو وہ اپنے گھر سے الگ کریں اگر الگ کریں تو انہوں نے اس کو پالا کیوں شروع سے اس کو ایسی رہنے دیتے یہ ہمارا سوار تھا ہم نے دیکھا کہ بچہ اچھا لگ رہا ہے تھوڑی دن کے جب تک اچھا ہے رکھا جب دیکھا بڑا ہو رہا ہے وہ رشانی کرے گا نکال کے پھیک دو شاید ماں باپ پیسے نہیں کرتے لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں سوارتی لو بھی پیسے کے لو بھی ہو گئے ہیں زمین زیادت کے قارن مار رہے ہیں ابھی نیوز روز دیکھ رہے ہیں کہ ایک چاچا نے اپنے بھائی اور اس کے وائف کو مارا اور اس کے بچے ایک سال کے بچے کا ہاتھ اور پیر کٹ دیا اور وہ ابھی سیریس ہے یہ ہے لو بھی پن جو کہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے اپنے سوارت کے لئے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے ڈینگ مار بوسٹ میں تو سب کچھ ہوں میرے پاس تو سب کچھ دیا ہوا ہے پرمیشن نے میرے لئے کیا کرا یہ ڈینگیں مارتے لوگ میں نے سب کچھ اپنے آپ یہ راجے جو ایمپائر ہے یہ کھڑا کیا ہے یہ زمین زیادت میں نے کھری دی ہے یہ پیسہ جو یہ میں نے کمائیا ہے پرمیشن کا کچھ بھی نہیں ہے ایسے جب ہم ڈینگ مارتے ہیں تو ہم شیطان کی بھاشا بولنی شروع کر دیتے ہیں ابھیمانی گھمنڈ گھمنڈی انسان کے پاس لوگ اکثر جانا نہیں مانگتے ہیں نندک جو پرمیشن کی نندہ کرتے ہیں یا دوسرے کی نندہ بھی کرنا بھی بیکار ہے ہم اس کے سامنے اچھا بول رہے لیں کہ دوسرے کے سامنے اس کی نندہ کر دیتے ہیں کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے میں سوستی ہوں نہیں ماں تا پیتا کی آگیاں ٹالے والے ماں نے کہا بیٹا پانی لا دو اگلاس ممہ ابھی لا رہا ہوں تھوڑے دیرے کہا بیٹا پانی لا دو ممی ابھی رک جاؤنا لا رہا ہوں حالت ہار کے پھر ماں اپنے اب اٹھ کے پانی پیتی ہے اگلاس پانی میں نہیں پلاتے ہیں ماں باب کو ماں باب کو جو ہے اتنا ماں باب فام کرتے ہیں اور ہم اس کی آگیا کا پالن نہیں کر دی بچہ اچھی طرح سے پڑھنا تو جو بھی چیئے ملے گا ہاں ممی آسکول گئے نہیں کہیں اور چلے گئے کیا ہم نے ماں باب کو خوش کیا نہیں ہم جو ہے ماں تا پیتا کی آگیاں ٹالے والے ستنگ آپاویتر جو کہ ہمارے موں سے شب نکل جاتے ہیں ہم بگے سنے سوچے ہم اتنے زیادہ شب بھول جاتے ہیں کہ دوسرے کو چوٹ پہچانے میں ہم کم ہی نہیں رکھتے ہیں ہمارے اندر دیا نہیں ہے جیسے کہ میں نے وہ بندر کا حساب بتایا کہ دیا ان کے من سے نکل گئی بڑا بندر ہو گیا اس کو جنگل میں چھوڑ کے آگئے وہ کیسے رہے گا جو کہ اتنے دنوں تک جو کشن میں سو رہا ہے جس کو نلائے جا رہا ہے جس کو ڈائپر بنائے جارہا اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور سڈلی آپ کے من سے دیا نکل جاتے ہیں اس کے لیے کہ وہ بڑا ہو گیا یہ ہے انسان کا رویہ ہم شما رہیت ہم شما ہی نہیں مانگتے ہیں ہم سوچتے ہمیں تو زبرتی نہیں ہے دوش لگانے میں ہم سب سے آگے ہو جاتے ہیں ہمارے میں کوئی سیم نہیں ہے کہہ رہا ہے کٹھور بھلوئی کو بیری ہم جو اچھا انسان ہے اس کے ہم دشمن بن جاتے ہیں ہمیں دشمن بنانے میں ٹائم نہیں لگتا لیکن جو جس کی سوچ نکاراتمک ہے اس کے ہزاروں دشمن ہوں گے جس کی سوچ سچاراتمک ہے اس کا جو ہے دوست وہ کم بنایا گا لیکن وہ صحیح ڈھنگ کے دوست ہوں گے جس پہ پہ انہیں وشواس ہو سب پھر کہہ رہا ہے وشواس گھاتی ایک دوسرے کو ہم نے دھوکہ دینا ٹھیر سٹبن اور گھمنڈی سکھولاس سب کچھ ہمیں چاہیے اچھا سے اچھا ہونا چاہیے گھر میں سب کچھ کسی چیز کی کمی نہیں ہونا چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے ہمارے پاس احشو اور عام کی چیزیں بہت زیادہ ضرورت ہے لوگ کیوں پرمیشور کو بھول جاتے ہیں پرمیشور کے نہیں ورن سکھ فلاس کے ہی چاہنے والے ہوں گے جب ہم ایک سے ایک چیزیں خریدیں گے اپنے گھر میں اور ہم سوچیں گے یہ ہمارے لئے کافی ہے بڑا سا ٹی وی لے لیا اے سی لگا لیا ہر کمرے میں نوکر رکھ لیا دس پانچ دس تو ہم سوچتے ہیں اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے تب ہم پرمیشور سے الگ ہو جاتے ہیں یہ کہہ رہا ہے بھکتی کا بھیج تو کریں گے پر شکتی کو نہ مانیں گے صرف اوپری مند سے کریں گے کہ ہم بھکتی کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھکتی کا بھیج تو کریں گے پر اس کی شکتی کو نہ مانیں گے ایسوں سے پرے رہنا بائیبل کلیرلی ہمیں کہہ رہی ہے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمارے لوگ ہو نہیں سکتے وہ ہم پہ دیانی کر سکتے ان کے پاس ہمارے لیے پیار نہیں ہے صرف ہمارا سب سے اچھا دوست جو ہے وہ یشو مسیح ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم ہماری زندگی جو ہے اچھی طرح سے کٹے گی ہم دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے پرچارک ہے جس کو کہ ہم سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی موزے بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے پرچارک میں نام تو نہیں لینا مانگ رہی اور وہ وہاں نے ہاتھ رکھا وہ نیچے گر جاتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طریقے کے ہیں لیکن ہم یہاں جا رہے ہیں کہ جھوٹے بھوش رکھتے ہیں اٹھ کڑے ہوں گے اور بہتوں کو بھرمائیں گے لوگوں کو کہیں گے دیکھو یہ ہی ہے سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہیں جس کی تم انتظار کر رہے ہیں وہ یہ ہی ہے آگے تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہہ رہا بہتوں کا پریم ٹھنڈا ہو جائے گا ادھرم کے بڑھنے سے جب آدمی دھرمی ہی نہیں رہے گا تو اس کے مند میں پریم کہاں سے ہوگا اور پریم ہونا بہت ضروری ہے کہہ رہے ہیں پرنتو جو انت تک دھی رج رہے گا جو انت تک دھی رج رکھے گا سیمی ہوگا اور ایشور کو ماننے والا ہوگا اسی کا ادھار ہوگا نہ گھمنڈیوں کا ادھار ہوگا نہ جھوٹے بھرش وقتوں کا ادھار ہوگا نہ جو دیار رہیت ہیں ان کا ادھار ہوگا جو ادھرمی ہے ان کا ادھار نہیں ہوگا ادھار کس کا ہوگا جو پرمیشر کے دھرمی لوگ ہیں جو پرمیشر کو مانتے ہیں جو پرمیشر کے بہہ میں رہتے ہیں پرمیشر کے پرچار میں لگے ہیں جن کو لوگ جو ہیں ستا رہے ہیں پرمیشر کے قارن اور جو وہ ستاہت کے سمیں سب کچھ جھیل رہے ہیں ایسے لوگوں کا ادھار یہ شکرے گا جب وہ اس زمین پر آئے گا بھائیوں اور بہنوں یہ دھیان رکھو کہ پرات نہ کیا کرو اس کی انیسوی آیت میں کہہ رہا ہے پرات نہ کیا کرو کہ تمہیں جاڑے میں یا سبت کے دن نہ بھاگنا پڑے جاڑے کا مطلب مسیوت کے سمیں اور سبت کے دن جب تم آرام کر آرام سے بیٹھے ہو کہیں تمہیں بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اس سمیں ایسا بھاری کلیش ہوگا جیسے جگت کے آرام سے اب تک نہ ہوا ایسا بھاری کلیش آنے والا ہم پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک چپ ہے جو کی ہاتھ میں لگا دی جائے گی اور اسی کے تھرو ہمیں سب کچھ خریدنا پڑے گا اگر ہم نے سبت کو نہیں مانا تو ہم چیزیں نہیں کرید پائیں گے اس سے بھی زیادہ کلیش کے دن آنے والے ہیں تو آئیے کہہ رہا ہے یہ ماں سوچنا ہے کہ کسی نے کہا مسیح یہاں ہے تیسویں آیت میں دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو بشواس نہ کرنا مسیح کبھی ایسے نہیں آئے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو مسیح کو وہاں دیکھا ہے دوسرا کہہ کہ میں نے تو مسیح کو ادھر دیکھا ہے تو ایسا بشواس نہیں کرنا مسیح جو ہے سانس کے سامنے سب کے سامنے بادنوں پہ توری پھوکی جائے گی ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے جب توری پھوکی جائے گی تو نرسنگہ پھوکا جائے گا کبریں کھلی جائیں گے راست باز لوگ زندہ ہوں گے اور اس کے بعد مسیح آئے گا اور وہ زمین پہ پیر نہیں رکھے گا اس لئے جب لوگ کہتے ہیں میں نے مسیح کو وہاں دیکھا تو اس کا وشواس مت کرنا مسیح جب آئے گا تو زمین پہ اس کے پیر نہیں ہوں گے یہ سب سے بڑا چن ہے وہ آسمان میں ہی ہوا میں ہی ہمیں اوپر اٹھائے گا اور آسمان لے جائے گا تو جب لوگ بھرمائیں گے جھوٹے بھرشوکتہ جب آئیں گے کہہ رہا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح چوبیس میں آیت میں کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے بھرشوکتہ اٹھ کھڑے ہوں گے آج کھڑے ہوئے ہیں جھوٹے مسیح اور جھوٹے بھرشوکتہ اور بڑے چن عدبت کام دکھا رہے ہیں آج بھی یدی ہو سکے تو چنے ہوئوں کو بھی بھرما دیں جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیں ہی بھرمانے کے لیے آئیں گے کئی بار میں دیکھتے ہیں پرچارہ اورے وہ بہت اچھا بڑا پرچارہ کہ اس نے اتنے موزے کیے وہ جاتے ہی لوگ اس کے پیچھے بھیڑوں لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنا دھن اس کو دے رہے ہیں لوگ سوستے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے مسیح کے سامنے ساری چیزیں فیل ہیں مسیح ہمارا ہے مسیح نے ہمیں چنا ہے ہم اس کی پرچارہ ہے ہمیں بھرمانے والوں سے ستا کر رہ کے ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ جنگل میں چھبیس میں آیت میں کہہ رہا ہے وہ جنگل میں تو باہر نہ نکل جانا اگر کوئی کہ میں نے مسیح کو جنگل میں دیکھا میں نے ریگستان میں دیکھا اب بھاگے بھاگے جا رہے ہو دیکھنے کے لیے وہ آپ کو بھرما رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنی جلدی ان کے پہکاوے میں آ رہے ہو بھائی اور بہنوں یہاں پہ جو ہے پرمیشر کا پتر ہمیں بتا رہا ہے چیلوں کو جیسے اس نے بتایا آج وہ ہمیں بتا رہا ہے ہمیں ان چیزوں سے سافدان رہنا ہے یہی چیزیں ہیں جو ہمیں آسمانی بادشاعت کے لیے لے جائے گی ہم اس پرکشاں میں سفل ہو گئے تو ہم آسمانی بادشاعت کے حق دار ہوں گے آئیے آپ اور ہم اس بادشاعت کے لیے تیاری کریں جو مسیح ہمارے لئے تیار کر رہا ہے اس نے کہا ہے یہ ہونا چودہ ایک سے تین میں میں اپنے پتا کے گھر جا رہا ہوں تمہارا من بیاکنہ ہو میں وہاں جا کے تمہارے لئے گھر تیار کروں گا تاکہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہو یہ اس کا وائدہ ہم سے اور وہی وائدے کے ساتھ جو ہے اس نے وہ ہماری تیاری کر رہا ہے وہ ہمیں لینے آئے گا اور آسمان سے ہوا میں ہی ہمیں اٹھائے گا اور آسمان لے جائے گا کاش کہ آپ اور ہم اس بھیڑ میں ہوں جو بھیڑ یشو کے پیچھے چل رہی ہے اور جو بھیڑ یشو کے ساتھ آسمان میں جائے گی خدا آپ کو برکت دے ایک پراتنہ کریں گے پیارے خدا ہمیں شکوزار کرتے ہیں ایک بار پھر سے تیرے پاس آتے ہیں تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس وچن کو لوگوں تک بانٹ سکیں اور خدا یہ وچن جو ہے لوگ سنیں زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سننے والے بنیں تیرے نام کی دوہائی دینے والے بنیں تیرے نام کے اس نام سن کے تیرے نزدیکی میں آئیں دوسرے لوگوں کو یہ وچن سنائیں تاکہ جو لوگ اندھیرے میں ہیں وہ بھی اس کو سنیں اور تیرے نزدیک ہیں خاص طور سے پراتنہ کرتے ہیں کووڈ کے لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمت ہار دی جو پریشان ہیں جو ڈپریشن میں ہیں ڈسپائنٹ ہو گئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اب تو ان کا زندگی کا انت ہے خدا ان کو ایک آشہ بندھا تاکہ وہ جانے ان کو سکارات مک سوچ دے تاکہ وہ اسی راستے پر چلیں جس پر تو چاہتا کہ وہ چلیں ان کے ایمان کو مجبوط کر اور جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے ان کے لیے بھی پراتنہ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی آشش کا ہاتھ رکھ انہیں شانتی بخش دے انہیں دھیرز دے تاکہ وہ انت سمیں کے لیے تیاری کر سکے اور آسمانی بادشاہ کی تیاری کرتے ہوئے اپنے عزیزوں کو دیکھ پائیں جو کیوں ان سے بچھڑ گئے ہیں جب تو آسمانی بادشاہ میں آئے گا ہماری اس بنتی کو سنو قبول کر تیرے پیارے بیٹے یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین